ادا تارڈ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں آپ کو رہے چلتے ہیں ملزم عدالت برو پیش ہو کے نہ تو کوئی صفائی دینے کے قابل ہے نہ اپنا دفاع کرنے کے قابل ہے کہ جو اربوں روپے کے تحائف پاکستان کو دیے گئے دوست ممالک کی طرف سے جو بلیک مارکٹ میں بیچے تو اس کی نہ تو کوئی رسیدیں ہیں نہ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز ہے کہ وہ جو کرپشن کا مرتقے پایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی طرف سے ناہل ہوا ہے تو یہ مقدمہ اس کی جانچ پرطال پوچھ گچھ کے لیے ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ پیسے کہاں گئے کس اکاؤنٹ میں گئے اور یہ جو جرائم جتنے کیے ہیں وہ سوالے سے آج فرد جرمائد ہونی تھی یہ ایک ایسا عادی مجرم ہے کہ جس نے پہلے جب کوٹ کی طرف سے وارنٹ جاری کیے گئے وارنٹ وصول کرنے سے انکار کیا وارنٹ کی وصولی کا مرحلہ جب آگے چلا اور جب پولیس گرفتاری کیلئے گئی تو وہاں پہ دہشتگردوں نے اسلے سے لیس اس کے کارکنان نے پولیس پر اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز پر نہ صرف حملے کیے بلکہ ان کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہ صرف یہ ساری کاروائی جو لاہور میں لاہور کی امن کو خراب کیا گیا بد امنی پھیلائی گئی اور جس طریقے سے لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچایا گیا یہ صرف اس لیے تھا کہ فرد جرم آئید نہ ہو اور مجھے پیش نہ ہونا پڑے یہ سارا معاملہ جو اتنی ہائپ کریئٹ کی گئی یہ صرف اور صرف فرد جرم سے بچنے کے لیے ہائپ کریئٹ کی گئی کیونکہ پتہ ہے کہ جب توشہ خانہ کا حساب مانگا جائے گا تو حساب دینے کے لیے ہے نہیں کیونکہ پتہ ہے کہ جب پوچھا جائے گا کہ آپ کرپشن اور کرپ پریکٹسز میں ملوث رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہے تو اس لیے یہ امن انتہائی افسوسناک ہے کہ اس پورے عدالتی پروسس کو عدالتی کاروائی کو مقدمے کی سماعت کو بار بار تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے اور آج جو ہوا میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ آج ان کی عدالت میں پیش ہونے کی کوئی نیت نہیں ہے اور ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے عدالتی کاروائی سے بچا جائے جیسے کہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ جو وارنٹس والا معاملہ ہوا وارنٹس والے معاملے کے بعد جو پولیس پر حملے کیے گئے یہ صرف اسی لیے تھا کہ اس عدالتی کاروائی کو تاخیر کا شکار کیا جائے اور اپنا حساب دینے سے بچا جائے آج جب یہ اسلامباد پہنچا ہے ان کا ننہ منہ سا کافلہ تو انہوں نے گاڑیوں کو ون ویب ٹرافک پر ڈال دیا جس سے تاخیر ہوئی اگر یہ سیدھے رستے سے آتے تو شاید اب سے ایک گھنٹہ قبل عدالت میں پہنچ چکے ہوتے مگر جان کے تاخیر اس لیے کی گئی کہ کوٹ میں جواب دینے کو ہے نہیں تو شاہ خانہ میں فردے جرم لگنی ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی کیا جواب دیں گے تو پہلے کافلے کو ون وی لے گئے آگے سے آن کمنگ ٹرافک آئی جس کی وجہ سے سارا معاملہ تاخیر کا شکار ہو گیا اب یہ بلکل جوریشل کامپلیکس کے باہر پہنچے ہیں اور گاڑی میں موجود ہیں چاہیں تو عدالت میں جا سکتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نہ پولیس کی طرف سے نہ لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور یہ گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے آرڈر چلا رہے ہیں کارکنان کو پتھراؤ کی ہدایت دے رہے ہیں یہ اتنا بزدل شخص ہے یہ اتنا ڈرپوک شخص ہے کہ ایک فرد جرم کے پیچھے پچھلے کئی ہفتوں سے پوری نظام سرکار کو یہ مفلوج کر کے رکھ دیا ہے کہ وارنٹ موصول نہیں کرنا وہاں پہ دہشت گردوں کو پناہ دے کر مسلح کارکنان کو پناہ دے کر پولیس پر حملے کرنا آج جو چیزیں برامد ہوئی ہیں قوم کے سامنے معاملہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ اس کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں توشہ خانہ کی چوری کی ہے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز پاس نہیں ہیں رسیدیں پاس نہیں ہیں فرد جرم سے بچنے کے لیے اور یہ جو توشہ خانہ کی چوری کا مقدمہ ہے اس کو آگے چلنے سے روکنے کے لیے اور تاخیر کا شکار کرنے کے لیے یہ تمام حرب استعمال کیے جا رہے ہیں آج ساڑھے تین بجے ان کو عدالت میں پیش ہونا تھا ساڑھے تین سے پہلے انہوں نے کیا کیا گاڑی ون وے ڈالی آگے سے ون وے ٹریفک آئی وہاں پہ معاملہ خراب ہو گیا یہ رش میں فس گئے اس کے بعد چند سو میٹر کی دوری پر جہاں پہ جوریشل کامپلیکس بلکل سامنے ہے اب وہاں پہ کارکنان کو ہدایت دی کارکنان نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ کارکنان کی جانب سے آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے ہیں پولیس کے اوپر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران نیازی آج عدالت سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں دوبارہ کہ لوگوں کی نظروں میں یہ ہو کہ میں اسلامباد پہنچ کیا تھا مجھے پولیس نے پیش ہونے نہیں دیا گیا میں کیٹیگورکلی آپ کو بتا دوں نہ پولیس کی طرف سے نہ لائنفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے نہ وفاقی حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی دکت نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے گاڑی میں بیٹھ کے پتھراؤ کروایا جا رہا ہے آنسو گیس کی شیلنگ کروای جا رہی ہے پولیس پر ہم اس لاؤ کے پروسس کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے ان کو پوری سہولت کاری فراہم کریں گے ان کو پورا فسیلیٹیٹ کریں گے یہ اپنی گاڑی لائیں اور آ کے عدالت میں پیش ہو جائیں اور یہ جو بدمنی آج اسلامباد میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی ویڈیو فٹیج موجود ہے ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ صرف فرد جرم کے ڈر سے میں اس فرد جرم سے اور یہ توشہ خانہ کے مقدمے سے کیسے بچوں اور صرف تاخیری حربیں استعمال کرنے کے لیے اب پتھراؤ اور شیلنگ کی گئی ہے پولیس پہ اب جب پولیس پہ آپ شیلنگ کریں گے پتھراؤ کریں گے تو آبیسلی پولیس اپنا دفاع کرے گی تو اس لیے امن کو خراب مت کیجئے آپ ایک بالکل بزدل آدمی ہیں اور فرد جرم سے بچنا چاہتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے جس شخص نے فورن فنڈنگ کے کیس کو چھ سال ڈیلے کیا وہ توشہ خانہ کے کیس میں کیسے پیش ہو سکتا ہے اور توشہ خانہ کے کیس سے بچنے کے لیے جو جو انہوں نے حربیں استعمال کیے ہیں طریقہ انصاف مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ ایک دہشتگر جماعت بن چکی ہے جن کے پاس پیٹرول بم ہے جن کے پاس جدید اسلہ ہے جن کے پاس دہشتگردوں کے بقائدہ دہشتگرد تنظیموں کے کل ادم تنظیموں کے عراقین ان کے پاس موجود ہیں یہ جو آج ان کے کارکنان سامنے آئے ہیں جو اسلہ سامنے آئے یہ بالکل کلیر ہو گیا کہ یہ امران خان صاحب وہاں پہ جالی نقصان کروانا چاہتے تھے اور یہی ان کی پلاننگ تھی اور پولیس نے رسٹینڈ شو کی تو اس لیے سیدھی طرح عدالت میں پیش ہوں یہ آپ کا معاملہ ہے اور عدالت کا معاملہ ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے کسی قسم کی دکت نہیں ہے آپ کے کارکنان پتھراؤ کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا آپ کے کارکنان آنسو گیس کی شیلنگ کریں گے قانون حرکت میں آئے گا آپ کی چوری کیونکہ پکڑی گئی ہے تو اب آپ گاڑی میں بیٹھ کے ایک ڈراما رچا رہے ہیں کہ آپ کو عدالت میں پیش نہ ہونا پڑے عدالت میں پیش ہونا ہوگا ہر حال میں ہونا ہوگا آپ کے ساتھ مسلح لوگ موجود ہیں کہا گیا تھا سوپیز میں آپ کی طرف سے لسٹ آئی تھی جس میں نام درج تھے کہ کن لوگوں کو جیڈیشل کامپلیکس کے ہاتھے میں جانے کی اجازت ملے گی اس کے باوجود آپ نے ان ایس او پی سے انحراف کیا آپ کے ساتھ مسلح لوگ موجود ہیں مسلح جتھے ہیں پتھر آپ لاہور سے ساتھ لے کے آئے ہیں جو گاڑیوں سے نکال نکال کے پولیس کو مارے جا رہے ہیں یہ کام نہ کریں چپ چاپ عدالت میں پیش ہوں فرد جرمائد ہونی ہے اس مرلے کو مکمل کریں اور آپ جو پولیس کو نقصان آپ نے پنچایا ہے اس پر بھی مقدمہ ہوگا اور قانون حرکت میں آئے گا اور یہ جو آنسو گیس کے شیل ہیں ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ آپ کو کہاں سے مہیا کیے گئے ہیں اور وہ جس طریقے سے پولیس پر فائر کیے گئے ہیں آنسو گیس کے شیل اور جس طرح پتھراؤ کیا گیا ہے اگر یہ پتھراؤ نہ ہوتا اگر یہ آنسو گیس کی شیلنگ نہ ہوتی تو عدالت جانے میں تو دکھت ہی کوئی نہیں تھی آپ گاڑی ونوے پہ نہ ڈالتے یہ تمام جو میں نے چیزیں بیان کیے ہیں یہ تاخیری حربیں صرف اس لیے ہیں کہ آج عدالت میں پیش نہ ہونا پڑے مگر عدالت لگ چکی ہے وقلہ موجود ہیں آپ کو ہر حال میں عدالت میں پیش ہونا ہوگا اس لیے یہ پتھراؤ بند کریں گاڑی سے اتریں یا گاڑی لے کے جائیں آپ کی گاڑی کو بالکل اجازت ہے کہ وہ جوڈیشل کامپلیکس کے ہاتھیں تک جائے اس میں کسی قسم کی کوئی دکت نہیں ہے مگر ایک بزدل آدمی ایک گرپوک آدمی جو پاکستان کے امن کو تباہ کر رہا ہے ایک فرد جرم سے بچنے کے لیے یہ اس کی سوچی سمجھی ایک سازش تھی منصوبہ تھا اور اس کو چاہیے کہ انسانوں کی طرح عدالت میں پیش ہو ہر طرح سے اس کو عدالت میں پیشی کے حوالے سے فسیلیٹیٹ کیا جائے گا یہ بد امنی برداشت نہیں ہوگی جن لوگوں نے کی ہے ان کے خلاف مقدمات بھی درج کریں گے تینکیو وزیراعظم کے معاہم نے خصوصی اتاتار اور پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر ڈلیئے کیا جا رہا ہے اگر شاہت عمران خان تو وقت سے پہلے پیش ہو سکتے تھے لیکن جان بوجھ کر